بھوت پریت کی کہانیاں پڑھنے اور سننے میں تو بہت رومانچک لگتی ہے لیکن ذرا سوچئے اگر ایسی ہی کچھ واسطہ میں آپ کے ساتھ گھٹیت ہونے لگے تو کیا آپ اسے رومانچک کہیں گے یا در کے ماری در تھرکاتے لگیں کسی پرلوکک شکتی یا پریت آتما کا آسپاس ہونے کا احساس بھی شریر میں ایک عجب سی سرہن پیدا کر دیتا ہے تو ایسے میں ظاہر سی بات ہے جب آپ کا سامنا ایسے کسی طاقت سے ہو جائے گا تو آپ کا رومانچک وہیں دم توڑ دے گا ویسے تو کہنے کو بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں یہ ہے مانا جاتا ہے کہ آتماوں کا آواز ہے کوئی ویران اور اکیلا گھر ہو یا ایک لمبے سمیہ سے کھالی پڑی عمارت اس کے علاوہ وحیستان جہاں کسی درگھٹنا کی وجہ سے بھی کسی کی جان گئی ہو اسے بھی ہم یوگے نہیں مانتی ہے کہ ہم وہاں جائے کیونکہ جن لوگوں کی جان درگھٹنا میں جاتی ہے ان کی آتما کو مکتی نہیں ملتی اور وہ بھٹکتے رہتے ہیں کہنے کو تو بہت سی جگہیں ہونٹیڈ یا بھوتا کہا جا سکتا ہے جہاں پرمانک طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اس تھان میں کچھ نہ کچھ گڑبر تو ضرور ہے اور وحیستان ہے راجستان سے بھانگڑ کلا یہ ہے وحیستان ہے جسے پورا تطف ویگیانے کو انہیں سامانے نہیں مانا ہے تبھی تو راجہ سرکار دوارہ بھانگڑ کے لئے کے چاروں طرف وے بہر چتابنی کے طور پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ سورے اودے ہونے سے پہلے اور سوریہست کے بعد کوئی بھی اس کے لئے میں نہیں رکے گا اور نہیں آئے گا تو آخر بھانگڑ میں ایسا کیا ہے جو آم جن کو وہاں رات کے سمجھانے سے روکتا ہے اگر کچھ ہے تو اس کے پیچھے کیا کارن ہے حالانکہ کوئی بھی پکتا طور پر وہاں گھٹنے والی درگھٹنا کا کارن نہیں بتا پایا لیکن ستھانیے لوگوں کے بیچ پر چلی تھے کچھ کہانیاں جو ثابت کرتی ہے کہ وہاں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہو سکتا ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ بہت سمجھ پہلے اسطان پر رتنا وطی نام کی بہت سندر راجکماری رہتی تھی جس پر کالا جادو کرنے والے تانترک کی کودھ رشتی تھی تانترک نے اپنے جادو سراجکماری کو وش میں کر کے اس کا شاریرک شوشن کیا لیکن درگھٹنا کے چلتے اس تانترک کی مرتی ہو گئی اور آج بھی اس تانترک کی آتما وہاں بھٹکتی رہتی ہے تانترک کے شراب کے انوصار بہستان کبھی بھی بس نہیں سکا وہاں رہنے والے لوگوں کے مرتی ہو جاتی ہے لیکن ان کی آتما کو مکتی نہیں ملتی ہے پرچلت کہانی کے انوصار سندھو دیوڑا محل کے پاس تک پہاڑ پر تانترک کریائیں کرتا تھا وہاں رہنے رتناواتی کے روپ پر آسکت تھا ایک دن بھانگڑ کے بازار میں اس نے دیکھا کہ رانی کی ایک داسی رانی کے لیے کیش تیل لینے آئی ہے سندھو دیوڑا نے اس تیل کو ابھی منترت کر دیا کہ وہاں تیل جس پر بھی لگے گا اس سے وہاں تیل اس کے پاس لے آئے گا کہتے ہیں کہ رانی نے جب تیل کو دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ یہ تیل سندھو سیوڑا دوارا ابھی منترت ہے تو کہتے ہیں کہ رانی بھی بہت صد تھی اس لئے اس نے پہچان کر لی اور داسی سے اس تیل کو تورنت فیک دینے کو کہا داسی نے اس تیل کو ایک چٹان پر گرا دیا کہتے ہیں ابھی منترت تیل نے چٹان کو اڑا کر سندھو سیوڑا کی اور روانہ کر دیا سندھو سیوڑا نے چٹان دیکھ کر ننمان لگایا کہ رانی اس پر بیٹھ کر اس کے پاس آ رہی ہے سو اس نے ابھی منترت تیل کو رانی کو سیدھے اپنی چھاتی پر اتارنے کا آدیش دیا جب چٹان پاس آئی تب تانترک کو اصلیت پتا چلی تو اس نے آنن فانن میں چٹان اس کے اوپر گرنے سے پہلے بھانگر نگر اجھڑنے کا شراب دے دیا اور خود چٹان کے نیچے دب کر مر گیا کہتے ہیں سدھ رانی کو یہ سب سمجھتے دیر نہ لگی اور اس نے تورنت نگر خالی کرنے کا آدیش دے دیا اس طرح یہ نگر خالی ہو کر اجھڑ گیا اور رانی بھی تانترک کے شراب کی بھیڑ چڑ گئی تو کتنی سچائی ہے اس کہانی میں اس کہانی میں کتنی سچائی ہے اس کے بارے میں اس بات سے ہی جانا جا سکتا ہے کہ جنش روتیوں میں بھانگر کے لیے پرچلیت کہانی میں کئی لوگ رتناوتی کو راج کماری تو کئی لوگ رانی بتاتے ہیں رانی رتناوتی کا ذکر تو ہر کوئی کرتا ہے پر وہے کس راجہ کی رانی تھی اس کے راجہ وے اس کا شاشن کال کون سا تھا نگر کس کال میں اجھڑا اس پرشنوں پر سب چھپ ہیں اکثر لوگ اس نگر وے قلعے کو چار سو ورش پہلے اجھڑا بتاتے ہیں پر قلعے میں ملے ویبن راجاؤں کے شلالیکوں کی تاریخ دیکھنے کے بعد اس کی اجھڑنے کی سمیں سیما کافی کم ہو جاتی ہے پر بہرحال بات چاہے جو بھی ہو اس فورٹ کو یا اس بھانگڑ کے قلعے کو اب بھی لوگ سب سے زیادہ ڈراؤنا مانتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا سب سے پرچین ستان جو بھی ہے جس میں بھوتوں کا نباس ہونے کی پوری پوری آشنکہ یا جہاں بھوت وراج کرتے ہیں وہ بھانگڑ کا قلعہ ہی ہے تو ایسی ہی اور مہتو پورن جانکاری ہوں وہ روچک تکتیوں کے لیے ہماری چینل فلیکنیس کو سبسکرائب کریں وہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لے گا ہمیں لائک و کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دھنیا بات